یہ ہیں مہادیا آزم تارک صاحب جو کہ ایم پی اے ہیں جھنگ سے اس وقت میں سرگودہ روڈ پر موجود ہوں جو کہ جھنگ کی ایک مصروف سڑک ہے 20 دن پہلے یہ سڑک بنائی گئی اس پہ اسفالٹ ڈالا گیا جس میں ٹھیکے دار نے ناکس مٹیریل استعمال کیا متعلقہ جو محکمے تھے انہوں نے بھی صحیح طریقے سے اس کی نگرانی دے گئی 20 دن کے بعد سڑک اپنے اصل مقام سے ہٹنے لگ گئی پچکنے لگ گئی ایم پی اے ساتھ کو اس بات کا علم ہوا انہوں نے فوری طور پر متعلقہ ٹھیکے دار اور متعلقہ حکام کی سرزنش کی اور آرڈر دیا کہ فوری طور پر اس سڑک کو توڑا جائے اور دوبارہ سے بنایا جائے دوبارہ سے اس فالٹ ڈالی جائے آج وہ دن آگیا ہے جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھاری مشینری یہاں پر موجود ہے اس سڑک کو دوبارہ سے بنایا جا رہا ہے ملکی تاریخ میں عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایم پیز ایم این ایز جب بھی کوئی سڑک بنتی ہے تو اپنا کمیشن رکھتے ہیں دس سے پندرہ پرسنٹ یہ ڈیڑھ کلو میٹر طویل سڑک تھی جس پر بائیس کروڑ روپے کے فنڈ حکومت پاکستان کی طرف سے رکھے گئے تھے لیکن یہ جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے انہوں نے اپنے اوپر ایک روپے یا ایک پیسہ لینا بھی حرام سمجھا ایک روپے کا کیک بیک بھی نہیں لیا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دھڑلے سے بڑے بیلوز ہو کر اس ٹھیکے دار کی اور متعلقہ حکام کی سرزنش کی اور ان کو یہ حکم جاری کیا کہ دوبارہ سے سڑک بنائیں اور آج اس سڑک کو دوبارہ سے بنایا جا رہا ہے اسفارٹ کے لیے بڑی مشینری بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے اگر اس طرح کے ایم ایم ایس اس طرح کے ایم پی ایس پاکستان کی تاریخ میں آئیں گے تو پاکستان کا انفرسٹرکچر پاکستان کی ڈیویلپمنٹ پاکستان کی روڈز ایون آپ کی جو پبلک ہیلتھ کے ڈیپارٹمنٹ ہیں وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے کام کریں گے یہ تقریباً 22 کروڑ اوپے کا پروجیکٹ تھا اگر آپ کمیشن بھی لینا چاہتے تو 3-4 کروڑ اوپے بنتی تھی آپ نے کمیشن کو بھی لات ماری جب سڑک غلط بنی تو آپ نے متعلقہ ٹھیکے دار کی بھی سرزنش کی اس کی وجہ کیا ہے یہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے اور یہ لوگوں کے پیسے سے بننے والی سڑک ہے اگر تو یہ میک میں کے کسی افسر نے یا ٹھیکے دار نے اپنے باپ دادا کے پیسے لائے ہوئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے خیراتی کام کرے اور اس کے بعد اپنے پیسے لے کے چلا جائے لیکن اگر میرے جھنکیں لوگوں کے پیسے ہیں غریب عوام کے پیسے ہیں آپ تو 22 کروڑ روپے کی سڑک کی بات کرتے یہاں سے کوئی مائیکل آل 22 روپے بھی لے جائے تو ہم ایسی تیسی نہ پھیر دیں کوئی بندہ یہاں سے ایک روپے کی کرپشن کر جائے میری ٹیم میں وہ میری ٹیم کا حصہ نہیں رہ سکتا اور کوئی ٹھیکے دار یہاں پہ ایک روپے کی کرپشن کرے اس کے بعد دوبارہ نہ صرف یہ کہ وہ اس کام کو مکمل کرے گا بے شک وہ عرب روپے کا کام کیوں نہ ہو اور کوئی میک میں کا بندہ مجھ سے میرے کام سے یا میرے ٹھیکے دار سے کوئی کرپشن کرے کوئی پرسنٹیج مانگے اس کو بھی اللہ کی مہربانی سے ہم رہنے نہیں دیتے عام طور پر دیکھا ہے ایمپیز ایمپینیز مبینہ طور پر پرسنٹیج لیتے ہیں ٹھیکے داروں سے وہ کہیں نہ گئی ان کے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کانے ہو جاتے ہیں وہ غلط میٹریل بھی ڈالیں خراب میٹریل بھی ڈالیں ناکز میٹریل بھی ڈالیں تمہیں ان کے سرزنش نہیں کرتے آپ نے یہ انیشیٹیف کیوں لیا کہ سڑک غلط بنی ہے تو دوبارہ میٹریل ٹھیکے دار اپنے پیسوں سے بنائے گا ڈالے گا اور یہ جو سڑک ہے اس کو صحیح معینوں میں بنائے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ دس سے پندرہ کروڑ روپے آپ کے گھر میں آ جائے تو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے بڑی آپ کی رہنے کی جگہ بڑا آپ سہولت سے رہیں عزت سے رہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جس نبی کریم کا کلمہ پڑھا ہے اور ہم جس ملک کو کلمے کے نام پر لے چکے ہیں اور ہم جن ایوانوں میں بیٹھے ہیں میں ان کی پیشانی پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے کیا ہم جیسے نمائندوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کے نیچے سے گزر کے اسمبلی میں جائیں اور وہاں سے غریب لوگوں کے فانڈ آئے اور اس میں سے اپنے حصے رکھ کے گھر چلے جائیں اس سمجھت اور کتنی سڑکیں ہیں جہاں پر ٹھیکے داروں نے غلط کام کیے اور آپ نے ان کی سرزلش کی اور دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا اس سے پہلے ہمارے علاقوں میں صدیقہ باد کے علاقے میں ایک سولنگ پہ کام ہو رہا تھا وہاں پہ ناکس ایٹ استعمال ہو رہی تھی وہ میں نے فوری اٹھوائی اسی طریقے سے حرملپور کے علاقے میں ایک جگہ پہ ناکس کام ہو رہا تھا وہ جا کے میں نے ختم کروایا یہ روڈ ہماری بڑی سکیمز میں پہلا ہے جس پہ رقم جو ہے وہ ٹھیکے دار کی لگ چکی ہوئی تھی ابھی اس کو بل کلیر نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے وہ ساری ٹرالیوں میں لوڈ کر کے اٹھوا دی کے نہیں میاری کام کرنا ہے اب تو ہمارے اللہ خیر کرے کوئی بندہ ٹھیکے دار بھی آتا ہے تو وہ استخارہ کر کے آتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ وہاں کیا ہوگا یہ تین مرلے کے ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں ان کے والد صاحب بھی سات دفعہ ایمٹیز اور ایمین ایز مجموعی طور پر اسی حلقے سے بنے یہ واحد ایمٹی ہے پاکستان کے جو نائب خطیب بھی ہیں لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ مساجد میں سنتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فلاہی کام ہوتے تھے سیاست خدمت کا کام ہے خدمت کا نام ہے ان تمام کے معاملات کو بھی مساجد میں سنا کرتے تھے یہ تو بڑا زبردست انیشیٹیو ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو دینی رہنما بھی ہیں رفاقہ بھی ہیں انہوں نے مساجدوں کو نماز کی حد تک اعتقاف کی حد تک محدود رکھا اس کے بعد تعلے لگ جاتے ہیں تو ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کیونکہ آپ دین کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں میں نے تو مساجد کے حوالے سے یہ تجویز بھی عثمان بزدار کو اور پی ایم عمران خان کو دی تھی کہ آپ مساجد کے جو حال ہیں انہی کو آپ پناہ گاہ کے طور پر استعمال کریں تاکہ لوگ وہاں پہ آئیں آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کو ملنے کے لیے جب عیسائیوں کے وفود بھی آتے تھے تو حضور علیہ السلام ان کو مسجد نبوی میں ٹھہراتے تھے مساجد ہمارے بنیادی طور پر کمیونٹی سینٹرز ہوتے ہیں ان کے گھر کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو ان کا گھر بھی دکھاتے ہیں اور اس ایم پی اے کا گھر دیکھ کر آپ شاید حیرت کے سمندر میں مختلا ہو جائیں گے کہ اتنا سبردس لائف سٹائل ہے اس کا سر آئیے یہ اس گھر میں رہتے ہیں تین مرلے کا چھوٹا سا گھر ہے جو کہ قرائے کا ہے اپنا ان کا ذاتی بھی نہیں ہے ان کے والی صاحب امام مسجد تھے مسجد کی امامت کی وجہ سے ان کو ایک رہائش کے لیے جگہ دی گئی تھی جو کہ رینڈ پر ہے اور جس کا قرائے یہ آج بھی پے کرتے ہیں ان کے گھر کا جو پائپ ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے اگر میں ان کی گلیوں کی بات کروں تو ٹوٹی بھی گلیاں ہیں انہوں نے وہ تمام گلیاں جو ان کی گلی سے اردگرد کی ہیں محلے سے اردگرد کی ہیں ان کو پیروٹی پر پہلے بنوانا شروع کیا اور اپنی گلی کی باری بات میں آتی ہے اگر میں گھر کی بات کروں تو ایک شٹر ہے اس شٹر کو اوپر اٹھاتے ہیں خود ہی اور گاری کو اندر لگا دیا جاتا ہے جس کے بالکل ساتھ ایک آفیس ہے اور آفیس میں سب لوگ نیچے بیٹھتے ہیں ان کے مسئلے مسائل سنتے ہیں یہ سامنے بالکل ان کے گھر کے مسجد ہے یہ پہلے ایم پی ہیں جو نائب خطیب بھی ہیں مسجد میں جمعہ بھی پڑھاتے ہیں اور امامت بھی کرواتے ہیں نمازوں کی میں نے اپنی زندگی میں کم از کم ایسا ایم پی ہے میں نے نہیں دیکھا جس کے گھر کا پائپ بھی ٹوٹا ہو اور پانی کی لکی جو ہو رہی ہو وہاں سے پیسے کی چھپا کے رکھے ہوئے ہیں طرز زندگی ہے یہ آپ نے پہلی مرتبہ ایسا ایم پی ہے دیکھا میں نے اپنے سے پہلے ایک ایم پی ہے بھی ایسا دیکھا ہوا ہے اس ایم اینے اور ایم پی ہے کا نام مولانا آزم تاریک ہے جو میرے والی صاحب تھے انہوں نے نہ صرف یہ کہ جیل میں بیٹھ کے انتخاب جیت لیا بلکہ یہاں ہزاروں لوگ اپنے مسائل لے کے آتے تھے میں نے یہ سب کچھ ان سے سیکھا میں اوپر بھی گھر بھی آپ کا دیکھ رہا ہوں جس میں ٹی آر اور گارڈر پڑے میں ہیں بڑا خستہ حال ہے گھر کیوں نہیں بنایا آپ والی صاحب بھی سات دفعہ اسمبلیوں میں پہنچے آپ خود بھی اسمبلی میں ہیں جتنی ایک ایم اینے یا ایم پی کی تنخواہ ہوتی ہے اس سے اگر اوپر والا گھر بنتا ہوتا اس سے اگر بڑے بڑے فام ہوس اور ہرن اور مور اور خوبصورت ایک زندگی کا نقشہ قائم کیا جا سکتا ہوتا تو میرے والی صاحب بھی کر لیتے میں بھی کر لیتا مجھے تو اس تنخواہ میں یہ سب کچھ بنتا ہوا نظر نہیں آتا اگر کسی کا بن جاتا ہے تو وہ میرے ساتھ رابطہ ضرور کرے تاکہ میں بھی اپنے لئے احسانیاں پیدا کریں آپ کے اپنے گھر کی اور گلی کی جو سڑک ہے وہ ابھی تک خستہ ہے لیکن نیردگردگی آپ نے سڑکیں سولنگ کروا دی ہے اس کی ریزن کی ہے سیاسی نمائندے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس قوم کے خادم ہوتے ہیں خادم اپنا خوبصورت گلی محلہ سب کچھ بنا لے اور باقی لوگ پیچھے رہ جائیں میں نے پہلے کام شروع کروایا مرضی پورا میں مختلف علاقوں میں ہرملپور میں لولے شاہ میں ہم نے وہاں کام شروع کروایا لیکن میں نے محلے والوں کو کہا پہلے آپ کی گلیاں بنے گی میں آپ کو بھی وزٹ کراتا ہوں آخر میں میں اپنی بنواؤں گا اگر گرانٹ بج گئی تو جی گرانٹ ملے گی تو سب سے پہلے ان کی اپنی گلی بننی چاہیے تھی لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی گلی نہیں بنے گی سب سے پہلے میرے ووٹرز کی گلی بنے گی ان کے محلے داروں سے ہم نے انویسٹیگیشن کی کہ جب ان کے والی صاحب اس حلقے میں سوئی گیس سب سے پہلی دفعہ لے کر آئے دو سال تک ان کے گھر میں سوئی گیس نہیں تھی باری دو سال کے بعد آئی اور دو سال تک ان کی والدہ لکڑیاں جلاتے رہیں آپ کے والد صاحب نے مسجد میں سیاست کی سات دفعہ انہوں نے یہاں سے الیکشن جیتے تو کیا کروڑوں روپے انہوں نے لگایا یا ان کے پیچھے کوئی بڑے انویسٹرز تھے ممبروں محراب کی ذمہ داری بھی اللہ نے ہمیں دیئے ان لوگوں کی سیاسی ذمہ داری کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا ہم یہاں پہ الیکشن پہ کروڑوں روپے لگاتے نہیں ہیں میرے آٹھ لاکھ روپے لگے ہیں میرے الیکشن پہ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ ہم سے جتنی محبت کرتے ہیں ہم ایوان میں پہنچ کے پھر ان کو بھولتے بھی نہیں یہ ملک پاکستان کا وہ پہلا ایم پی اے ہے جو تین مرلے کے چھوٹے سے گھر میں جو کہ قرائے کا ان کا اپنا ذاتی بھی نہیں ہے لوگوں کے استعمائی معاملات اور ان کے جتنے بھی سلوشنز ہیں مسجد میں بیٹھ کر نکالے جاتے ہیں انہوں نے خراب سڑک جو بنی اس کی دوبارہ کارپٹنگ کا حکم دیا پھیکے دار کی سرزنش کی اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام گلیاں جن میں سولنگ پڑ چکی تھی اینٹیں پڑ چکی تھی لیکن جب پتہ چلا کہ اینٹیں دو نمبر ہیں یا جو چنائی کا مسالہ ہے وہ بھی خراب ہے تو ان تمام کی تمام گلیوں کو انہوں نے دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا یہ پوزیٹیو این ریل فیس آف پاکستان ہے اس طرح کے لوگ جب ایوان کے اقتداروں میں بیٹھیں گے تو وہ تمام لوگ جو ظالم کا جو ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتے جس کے آگے وہ کوئی کوئی صدا بھی بلند نہیں کر سکتے ان کی آہیں جو ہیں ان کو لگتی ہیں اور کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں پاکستان کا تشخص بھی خراب ہوتا ہے اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اگر آپ کے اردگذبی کچھ اس طرح کا ریل این پوزیٹیو فیس آف پاکستان ہے تو آپ ہمیں ان بوکس کر سکتے ہیں ہم آپ کے اس کونٹنٹ کو پوری دنیا میں دکھانے کے لئے پلیٹ فرم ہویا کریں گے اجازت دیجئے